ہاو ٹو میک منی آن یو ٹیوب فل کورس ان اردو ہندی میں خوش شامدید دوستو آج کی اس ٹوڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ جی میل اکاؤنٹ کو کیسے کریٹ کر سکتے ہیں سو چلیئے دوستو دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں محمد زبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اچٹیو دو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبکرائب کر لیں تاکہ جیسے جیسے ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اس کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے اور آپ ہماری ویڈیو سے فیدا اٹھتے رہے ہیں دوستو آج کی سیڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہوں کہ اگر آپ یوٹیوب پر ارننگ کرنا چاہتے ہیں ورک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جی میل اکاؤنٹ بنانے کا کیا طریقہ کر رہا ہے اور اس میں کون سی چیزوں کو آپ ملزہ رکھیں تو آپ کو آنے والے وقت میں کوئی پرابلم کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا دوستو پہلے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنا کوئی براؤزر آپ کرنا ہے اور جی میل ڈاٹ کام پر سمپلی آپ نے چلے جانا ہے جیسے ہی آپ جی میل ڈاٹ کام پر جائیں گے تو آپ کے سامنے کچھ ایسا ٹیپ کھل جائے گا جیسے میری سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے create an account اس پر کلک کریں جیسے آپ کلک کریں گے آپ نیو ٹیپ پر چلیں گے جائیں گے پیچھے ٹیپ کو آپ کلوز کریں تو جی میل ڈاٹ بنانے کے لیے یہاں پر کچھ requirements ہیں دوستو میں یہاں پر کچھ basic چیزیں بتانا چاہتا ہوں بیسے تو میرے خیال میں جو بندہ یوٹیوب پر آنے ہی کرنا چاہتا ہے اسے account بنانا آتا ہی ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو basics پتا ہونی چاہیئے دوستو یہاں پر آپ نے name اپنا real رکھنا ہے name اور last name first name اور last name اس میں آپ کوئی پاس کوئی گنجائش نہیں ہے دوسرا جس number کے ساتھ آپ نے اپنی gmail account کو link کرنا ہے وہ gmail وہ آپ کا جو mobile number ہے وہ آپ کے پاس رہنا چاہیے آپ کسی کے ساتھ اس کو share مت کریں یعنی کہ آپ کا personal number ہونا چاہیے ٹھیک ہے تیسرا آپ نے date of birth جو ہے وہ accurate رکھنی ہے اگر ساتھ الفاظ میں کہوں تو جو چیز اس نے پوچھی ہے وہ accurate ہونی چاہیے سو چلیے دوستو بناتے ہیں اپنا gmail account first name میں رکھتا ہوں محمد زبیر محمد محمد زبیر choose your username یعنی کہ آپ gmail کے لیے کونسا username جو ہے وہ choose کرنا چاہتے ہیں دوستو کافی سار names جو ہیں already taken ہوتے ہیں تو آپ کوئی ایسا name choose کریں جو different ہو اور آپ کے لیے آسان ہو اسے یاد رکھنا اور آپ اسے یعنی کہ last time یا finally آپ choose کریں ایسا نہیں کہ آپ نے ایک gmail بنا لیا بھی نہیں یار ایسا name کوئی problem نہیں ہے آپ نے جو name choose کر لیا وہ best ہے ٹھیک ہے یہاں پر میں بناتا ہوں ھٹی ٹی وی 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 دیکھیں یہ already taken ہے تو میں کوئی اور choose کر لیتا ہوں 3 2 1 کر لیتے ہیں جی یہاں لے سکتا ہوں ھٹی ٹی وی 3 2 1 ٹھیک ہے اب میں password choose کرتا ہوں password choose کرتا ہوں میں اپنی مرضی کا آپ اپنی مرضی کا password choose کریں لیکن اس کی length جو ہے وہ weak بالکل نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے مطلب strength password strength strong ہونی چاہیے جیسے آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہے کہ strong بتا رہا ہے آپ کو تو آپ کی جو password کی strength ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے strong ہونی چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا account جو ہے کوئی بھی بندہ hack نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ date of birth پہ جاتے ہیں میں اپنی date of birth یہاں پر دیتا ہوں لیکن آپ نے اپنی ہی birth date of birth accurate date of birth جو ہے وہ دینی ہے ٹھیک ہے sorry جی تو یہاں پر لکھا ہوئے gender اگر آپ mail ہیں تو یہاں پر mail پہ کلی ترہ دیں اگر آپ female ہیں تو یہاں سے female ہو گیا یہاں پر میں اپنا نمبر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہاں پر میرا email address لیکن دوستو یہاں پر آپ نے کوئی بھی email address associate نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت ساری اس کے پاس پیچھے background ہے وہ آپ سے میں ابھی share نہیں کر رہا time short ہے تو میں آپ کو next inshallah اس چیز کے مطلق کسی نہ کسی کورس میں آپ سے discuss ضرور کر دوں گا لیکن تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی email account اس کے ساتھ associate کر لیا اور اس account کے ساتھ آپ کا adsense account بنا ہوا تو آپ کا یہ account disable ہوگا to make adsense account یعنی کہ آپ اس account سے پیسے نہیں کما سکیں گے جب تک آپ پرانے email account delete نکل لیں تو دوستو آپ نے اس risk میں جانے نہیں ہے اگر آپ اچھا یہ پاکستان سے پاکستان رکھ رہا ہوں اگر آپ انڈیا سے یا کسی اور کنٹری سلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے next step تو next step کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر جو privacy and terms ہیں انہوں نے کچھ policies بتائی ہوئی ہیں آپ نے ان کو پڑھ لیں تو بہتر ہے اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو کوئی بات نہیں کیونکہ اس کے جو 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 میں تھوڑا میں login ہو چکا ہوں اچھا دوسرا number میں یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ یہاں سے log سوشل ہوتی ہیں سوشل میڈیا جی سے twitter facebook and other social میڈیا جی ان سے آپ کو میل آئیں گے واپس آتے تو اس نے چاہا کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے 30% یعنی کہ آپ نے 30% اس کے مطلب سے چلیں نیکس ٹیپ ہے get gmail for mobile gmail آپ نے اپنے mobile ٹھائل میں اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے چوز کر لینا ہے یہاں پر لکھا چوز تھیم دیکھیں دوستو کام کرنے کے لیے کچھ طریقے کار ہوتے ہیں اگر کام کو آپ اچھے طریقے سے پر کام کریں گے تو اس کا بہت بینیفیٹ یہاں سے کر رہا ہوں سیلیکٹ یہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے تو یہاں سے میں نے یہ save کر دیا میرا آپ کے سامنے بیکگرونڈ ٹیم جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے دوستو اگر آپ اپنے موبائل میں جتنے کونٹیکٹس ہیں یعنی کہ جتنے آپ کے موبائل نمبر ہیں انہیں آپ پرمنٹلی save رکھنا چاہتے ہیں کہ کسی بھی وقت آپ نے موبائل چینج کیا تو آپ یہاں سے ایکسپورٹ یعنی کہ اپنے موبائل میں واپس ہونے کونٹیکٹس کو لا سکتے ہیں تو آپ موبائل نمبر جتنے آپ موبائل میں save ہیں انہیں آپ مکمل طور پر اپنے جیمیل اکانڈ میں save رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ رکھ رکھ لیں اگر آپ نہیں رکھ 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 دیں چینج پروفائل ایمج چینج کرنی ہے تو کونسی رکھ رکھ کیونکہ ہم نیکسٹ جب جی یوٹیو پر بنائیں گے اپنا چینل تو اس وقت میں اس کو دیپلی کہ آپ کس طرح پروفائل اسے چوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے مکمل کورس لے کے آرہ رہے ہیں اور میں یہ گرانٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری کورس کو فری دیکھ لیں تو آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا اللہ حافظ